صحابہ نے مسائلما قضاق کے خلاف جنگ لڑی نبوکل قضاق ادار کے فتنے کل یمامہ کے میدار میں دماغ دیا گیا مسائلما باصل جہنم ہوا مسائلما کے ماننے والے میں ستائیس ہزار کامل باصل جہنم کر گئے مقاملے میں بارہ سو صحابہ تابعی شہید ہو گئے سندر بدری صحابہ شہید ہو گئے سات سو مقاہ صحابہ شہید ہو گئے لیکن صحابہ ہمیں پیان دیکھے آج بھی یمامہ کے میدار میں صحابہ کی قبرے ہمیں پہرام دیتی ہے دیکھو اپنے پیغمبر کی نامور خمد نبوت کی دباہ کے لیے شہر مدینہ کو چھوڑا ہے شہر رسول کو چھوڑا ہے ریاض الجنہ کی نمازوں کو چھوڑا ہے رویہ پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم کی نظراتوں کو چھوڑا ہے اپنے باغات ازواج اولان چھوڑ کے یمامہ کے میدار میں آکے پیغمبر کی خمد میں نبوت نبر دہا دیا ہے دیکھو ہمارے ساتھ بدری بھی آئی ہے محاجر بھی آئی ہے انشار بھی آئی ہے بھولے بھی آئی ہے جمان بھی آئی ہے مرد بھی آئی ہے اور دیبی پیغمبر کی خمد میں نبوت کے دباہ کے لیے ہمارے ساتھ یمامہ کے میدار بھی آئی ہے تم شہر پنینہ سے کم درجے کے شہر میں رہتے ہیں تمہارا شہر مدینہ شہر سے کم درجے کہیں تمہاری مسجدیں مسجد نبی سے کم درجے کیے تمہاری اصباد کا درجہ دنگے اولاد کا درجہ دنگے اصحاب کا درجہ دنگے وہ بہتاری کا درجہ دنگے اضاعات کا درجہ دنگے انطباہ کا درجہ دنگے ہم تو وہ جنہوں نے اپنی لیگاؤں سے آرد ایماد میں پہنک پر کا دیناہ دیا ہے مجالس میں رہ定 ہیں ہم تو وہ جن کے لئے قرآن نے رضی اللہ وophy خداعیت کا ملفہ شر جسمہ بنایا ہے جن کے دبا کی دعوت کُڑاتے دی ہے اب پھر بھی پیغمبر کی ناموز کپ میں نبول کی دفاع کے لیے یا بابا کے بیداد بھی آئی ہے وہ زہابہ کی کمری ہمیں پیغام دیتی ہے نبی کی ناموز کپ میں نبول کی دفاع کے لیے اگر تجھ سفر کرنا پڑے کر دینا شہر چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا ازباد باغاد چھوڑنے پڑے چھوڑ دینا کاروباد چھوڑنا پڑے پیغمبر کی عزت پر پیرا دینا پڑے پیغمبر کی ختم نبول کا دفاع کرنا پڑے چلے جانا پیغمبر کی ختم نبول کا پیرا دینا کہ اگر نبی کی عزت محفوظ نہ رہی نبی کا مقام محفوظ نہ رہا تمہیں اسلام محفوظ نہیں رہ سکتا تمہاری عزت محفوظ نہیں رہ سکتی اسلام کو روز دخوا نہیں رہ سکتا صحابہ ہمیں پیغام دیتی ہے تمہارے دور میں بھی اگر کوئی مند کے vastly اپنے نبول آ جائے تو یہ ہی قرداد ادا کرنا آج ہمارے طور میں مسئلہ پنجاب مرزا کاریانی کی صورت میں ارداد کی صورت میں موضوع تھے اس کی ضروریت مسئلہیوں کی صورت میں آج بھی موجود تھے کاریانیوں کی صورت میں آج بھی موجود تھے اور وہ دعوی دار مسئلہ اس کا دعویٰ تھا میں نبی مزور شہروں کے میں دعات ہوتا اور یہ مسئلہ پنجاب مرزا کاریانی اس کا دعویٰ صرف یہ نہیں ہے اس کا خدا کی قسم صرف دعویٰ نبول نہیں ہے یہ کاریان کے گندے خمیر سے پیدا ہونے والا مرزا خلابہ نبول کاریانی اس کا دعویٰ ہے کہ لوگوں میں نبی ہوں اور عام نبی نہیں ہوں میں نعوذ باللہ بحمد و رسول اللہ نعوذ باللہ اس کا دعویٰ ہے کہ میری پائشہ بیوی انبول قومنین ہے سیدہ ختیجہ کے مقام کیے اس مردد کا دعویٰ ہے میرے باتے والی صحابی ہے تین سو تیرا چیزے بدری صحابہ کے مقام کی ہے اس کا دعویٰ ہے میرا خاندانہ رہے رہے ہیں اس مرعول کا دعویٰ ہے میری باتی حدیث ہے کام سنت ہے اس مرعول کا دعویٰ ہے میرا حضب اس کام ہے میرے باتے والے مسلمان ہے اس مرعول کا دعویٰ ہے میرا شہر کاریان مکہ دیانا شہر یہ پورے اقلاق میں عملہ کر کے مر گیا اپنی غلاجت پہ گھل کے جہنم باصل ہو گیا لیکن اس کے ماننے والے آج بھی ارتداد کی ہوا ارتداد کی آنکھ کو ہوا دے رہے ہیں مسلمانوں کی ایمانوں کی چراب آج بھی گل کیے جارہے ہیں ان ذرن رسول میں آج بھی عملہ کیا جارہا ہے ختم نبوت پر آج بھی عملہ کیا جارہا ہے نیورام اپنے اتصاب کرے پیغمبر کی ہم قرمتی ہے نبی کے ناغنے ہوئے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہماری چاہ تمننا ہے سرکاں کی شفاق مل جائے ہم کلمدار ہیں عوضے کوسر سے عوضے جانے کوسر مل جائے ہماری تمننا ہے بڑی ہیں حمیدیں بڑی ہیں خواہشات بڑی ہیں دارے بڑے ہیں لیکن کیا ہم نبی کی اندر تبیرہ بھی ملتی ہیں پیغمبر کی ختم زمور کا دعا بھی کرنے ہیں قادیانی مرد اور عورت تو مردے سے اسے ذلت ملی ہے کمر کی لائے لانت ملی ہے لیکن ہر قادیانی مرد اور عورت مردے کے ساتھ وقا کر رہا ہے مار جہاں بکت سلائن لگا کے مردائیت کا پرچار کر رہا ہے اور مسلمان کیا کر رہا ہے سرکی پیغمبر کے ساتھ سرکی دین کے ساتھ کتنی وقا کر رہا ہے میں آپ بہنوں سے بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں قولارا مقامی رسالت کو پہچانیے اس ذلنے رسول کو جانیے نبی کی ختم نبول کے منصف کو پہچانیے اور ختم نبول کے منصف کا جل تقاضہ ہے عزت میں رسول جو ہم سے اپنا حق مانتی ہے انہوں کو خدا کیجئے اور حق کیا ہے کہ نبی کی عظمت کو عام کیجئے کملی والے کی ختم نبول کا پرچار کیجئے اور کملی والے کی ختم نبول اور عزت پر پیرا بھی کیجئے دماغ بھی کیجئے پرچار بھی ضروری ہے دماغ بھی ضروری ہے جیسے ماں کی عزت کو ماننا بھی ضروری ماں کی عزت کا دماغ بھی ضروری ایسی امام الانبیاء کی عزت کو ماننا ختم نبوت کو ماننا بھی ضروری ہے اور امام التنبیہ کی عزت ختم نبوت کا پرچار اور دفاع بھی ضروری ہے اللہ کریم ہماری صلاحیت مار جان وقت کمی مالک عزت قرمت ختم نبوت کی دفاع کیلئے قبول فرمالے اور ہم ہمیں نبی الاسلام کی روحانی بیٹنیاں کا کردار ادا کرنے کی تنفیق عطا پر